یہ وہی لڑکی ہے جو جیل کے اندر ایکسرسائز کرتی ہے تاکہ وہ اپنے پتی سے بدلہ لے سکے جس نے اسے یہاں پس آیا ہے یہ پارٹ ٹو ہے اس کی سیلمٹ اسے بتاتی ہے کہ اگر تم اچھا ویوار کرو گی تو تمہاری سزا کم ہو سکتی ہے ہے نہ کیونکہ جلدی سے یہاں سے نکلنا چاہتی ہے وہ جیلز کے رول کو فالو کرتی ہے اور ایسا کرتے کرتے آٹھ سال گزر جاتے ہیں اب اس کے اچھے ویوار کی وجہ سے اسے بیل مل جاتی ہے اب اس کا پہلا مقصد یہی تھا کہ وہ ان کو ڈھونڈے کہ وہ کہاں چھپے ہوئے وہ سکول کے پرنسپال سے ملتی ہے جہاں اس کی دوست کام کرتی تھی اس سے پوچھتی ہے لیکن اس کے پاس کوئی معلومات نہیں ہوتی وہ اسے کچھ نہیں بتاتی پھر وہ رات کو چھپکے سے سکول کے اندر چلی جاتی ہے تاکہ وہ پتہ لگا سکے کہ اس کی دوست کہاں گئی ہے لیکن ابھی وہ کچھ ڈھونڈ پاتی وہاں سکیورٹی گارڈ آ جاتا ہے اینا کڑکی سے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن وہ اتنی تیز نہیں ہوتی سکیورٹی گارڈ اسے پکڑ لیتا ہے اور پولیس کی حوالے کر دیتا ہے وہ پولیس والے کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ بولتا ہے کہ سبھی کریمنل ایسے ہی کرتی ہیں وہ اس کو جیل کی اور لی جا رہا ہوتا ہے لیکن پھر وہ ایک چاپ پر رکتا ہے کیونکہ اسے کچھ لینا ہوتا ہے لیکن وہ اتنا مرک ہوتا ہے کہ وہ گاڑی کی چاپی اندر ہی چھوڑ دیتا ہے اب لیزا کے پاس موقع ہے کیا وہ یہاں سے بھاگے گی پارٹ 3 کے لیے لائک کرو